اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سپیکر کے حوالے سے ہے سپیکر ایک کیا ہے آرڈیو آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے تو بیسیکلی اس سے پہلے ہم نے ویڈیو آؤٹپوٹ ڈیوائسز کا ذکر کیا تکافی ڈیٹیل سے پھر ہم نے پرنٹنگ کی بات کی تھی یعنی کہ سوفٹ کوپی کو ہارڈ کوپی میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آرڈیو آؤٹپوٹ کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہے سٹوڈنٹس ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آرڈیو آؤٹپوٹ ڈیوائس میں سپیکر آ جاتے ہیں ہیڈ فونز آ جاتے ہیں ہیڈ سیٹ آ جاتے ہیں اسی طرح آج جو ہم نیا ٹاپک اپنے اس لیکچر میں شامل کریں گے جو آپ اکثر ریال لائف میں سنتے بھی ہیں بیٹ بائٹ کلو بائٹ میگا بائٹ گیگا بائٹ ٹیرابائٹ یہ سارے کیا ہیں بیسک یونٹ آف سٹوریج ہیں میمری کے یونٹس ہیں اور اس کے اینڈ پر آپ کو ایک ہوم ٹاسک بھی دیا جائے گا بلکل اینڈ پر اس ویڈیو لیکچر کے بلکل اینڈ پر آپ کے لیے ایک ٹاسک بھی ہے جو آپ نے کر کے مجھے پرسنلی جو ہے وہ آپ نے ان باکس میں شیئر کرنا ہے تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آڈیو آٹپوٹ ڈیوائیسز میں کیا آ جاتا ہے کہ آڈیو آٹپوٹ ڈیوائیسز آر تک کمپوننٹس ایسے کمپوننٹس ہیں ایسے حصے ہوتے ہیں دیٹ پروڈیوسز وائس میوزک اینڈ ادر آڈیبل ساؤن یعنی جو ہم سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آڈیو آٹپوٹ ڈیوائیسز جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمیں جس سور سے سنائی دے وہ آڈیو آٹپوٹ ڈیوائیسز ہے جیسے کہ سپیکر ہیں سپیکر سے ہمیں آواز آتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آڈیو آٹپوٹ ڈیوائیس ہے ہیڈ فونز ہیں ہیڈ سیٹ ہے تو ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ ہم بسکس کرتے ہیں باری باری تو سب سے پہرے بات کرتے ہیں ہم سپیکرز کی سپیکرز کا پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ موسٹ کامن ٹائپ آف آٹپوٹ ڈیوائیس بلکل جی کونیکٹ ساؤنڈ کارڈ ان سسٹم یونٹ اگر ہم اس کو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں سی پی یو کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک ساؤنڈ کارڈ جو ہے وہ کونیکٹ کرنا پڑتا ہے پروائیس آڈیو آٹپوٹ فور اب کس کے لیے یعنی کہ آڈیو آٹپوٹ ہمارے پاس گیمز کے لیے بھی آ سکتی ہے ہمارے پاس ہم جو میوزک استعمال کرتے ہیں گیمز کے لحاظ سے ویسے میوزک ہو سکتا اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں ویڈیو کے لحاظ سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کی بھی آٹپوٹ ڈیوائیس جو آڈیو آٹپوٹ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں یا دوسری اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ بھی سپیکر اس کے ساتھ اٹیچ ہوں تو اس کا ساؤنڈ آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کلاس کیا ہے اگر ہم آج کل کی بات کرتے ہیں تو آج کل کمپیوٹر کے اندر یہ سپیکر جو ہیں وہ بیلٹ ان ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس کے ڈرائیورز جو ہیں اس کے کارڈ جو ہے وہ الگ سے نہیں لگانا پڑتا ہے یہ بیلٹ ان ہوتے ہیں جیسے آپ کمپیوٹر مارکیٹ سے لاتے ہیں تو اس میں وہ کمپیوٹر کے ساتھ سپیکرز ایڈ ہوتے ہیں اس کے اپنے سپیکرز بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ آواز سن سکتے ہیں یہ لفظ پہلے بھی ہم نے سنا ہے کچھ ایک دو لیکچر پہلے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا انٹیگریٹیڈ کا مطلب ہے جڑا ہونا ماؤنٹڈ ٹھیک ہے تو یہی مطلب ہے جو میں نے پہلے پوائنٹ میں بتایا کہ اگر ہم سسٹم لے آتے ہیں تو سپیکرز جو ہیں وہ انٹیگریٹیڈ ہوتے ہیں ڈیوائیسز کے ساتھ سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو الگ سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی نیکس ہمارے پاس جو آڈیو آوٹپوڈ ڈیوائیس آتی ہے وہ ہے ہیڈ فونز سٹوڈنٹس ہیڈ فونز آپ اکثر یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام بھی ہے کہ اس ڈائیگرام کے بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ میں میوزک کوئی سننا چاہتا ہوں یا کوئی بھی چیز سننا چاہتا ہوں جس کو صرف میں ہی سنوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈیسٹرپ نہ ہو تو آپ ہیڈ فونز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک زیادہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک لائیبریری ہے اب لائیبریری میں آپ کو پتہ ہے کہ خاموشی ہوتی ہے اور تھوڑی سی بھی سانڈ جو ہے وہ ڈیسٹرپنٹس کریئٹ کر سکتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ہیڈ فونز کا استعمال کرتے ہیں اس ہیڈ فونز سے فائدہ کیا ہوگا کہ صرف آپ سن سکتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ اس کو نہیں سن سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیڈ سیٹ ہیڈ سیٹ کیا ہے کہ ہیڈ سیٹ is a ہیڈ فون یعنی کہ یہ بھی ہیڈ فونز کی طرح ہی ہے اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں اس کی پچھلی شیپ دیکھیں اور یہ والی شیپ دیکھیں تقریباً ایک جیسی ہے لیکن اس کا اور ہمارے پاس اس کا کیا فرق ہے ہیڈ فونز کا اور ہیڈ سیٹ کا یہ فرق ہے کہ ہم میوزک سننے کے ساتھ ساتھ آواز سننے کے ساتھ ساتھ اس مائک کے ذریعے سے ہم بول بھی سکتے ہیں تو زیادہ تر یہ فون کال یعنی کہ آپ تو عام طور پر آپ ہینڈ فری کا استعمال کرتے ہیں تو ہینڈ فری بھی اس کی اگزمپل میں آتا ہے کہ آپ ہیڈ سیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ آواز سن بھی رہے ہیں اور اپنی آواز پہنچا بھی رہے ہیں یعنی کہ مائک ساتھ لگا جو ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اور ساتھ ہی آوٹ پوٹ ڈیوائس لگی ہوئی ہے جیسے کہ موبائل میں ایک ریسیور ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے مائک ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اگر تو یہ زیادہ تر ایک بڑی سی میٹنگ ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ میٹنگ کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آرام سے سن سکیں اور اپنی بات جب وہ پہنچا سکیں نیکسٹ ہم ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسک یونٹس آف ڈیٹا سٹوریج کے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے میمری کے بیسک یونٹ ہوتے کون کونس ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے نام پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس بٹ ہے ہمارے پاس بائٹ ہے کلو بائٹ ہے میگا بائٹ ہے گیگا بائٹ ہے ٹیرابائٹ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں بیسک یونٹس ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم بٹ بائنری ڈیجٹ ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شارٹ کٹ میں بٹ کہتے ہیں جبکہ اس کی فل فارم کیا ہے بائنڈری ڈیجٹ اور بائنڈری لینگویج پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے بائنڈری لینگویج آپ چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھ رہے ہیں نائن سٹینٹھ میں بھی کہ زیرو اور ون کی فارم کو کہتے ہیں تو زیرو ہو یا ون ہو اس کو ایک بٹ کا نام دیا جاتا ہے یعنی کہ زیرو ہو یا ایک ہو اس کو ایک بٹ کا نام دیا جاتا ہے اور بٹ جو ہے وہ سب سے ڈیٹا سٹوریج کا سب سے چھوٹا ترین یونٹ ہے سب سے چھوٹا کمپیوٹر ورکس بھی بائنڈری اور کمپیوٹر کام بھی اسی بٹ پر ہی کرتا ہے بائنڈری نمبرز پر کرتا ہے یہ ایک عام سی بات آج کل ہے ون بٹ ٹیکس ون سٹوریج لوکیشن میموری کہ ایک بٹ جو ہے وہ ایک لوکیشن کو ریزارو رکھتا ہے میموری میں یعنی کہ ایک جگہ پر وہ ریزارو ہوتا ہے نیکس سٹوریج ہمارے پاس ہے بائنڈ یعنی کہ بٹ سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے بائنڈ کلیکشن آف ایٹ بٹس اگر تو آٹھ بٹس ہیں آٹھ بٹس مل کر ایک بائنڈ بناتی ہیں سٹوریج میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آٹھ بٹ ملتی ہیں تو آٹھ بٹ مل کر کیا بناتی ہیں ایک بائنڈ بناتی ہیں اور یہ استعمال کہاں پہ ہوتی ہیں ایک کریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کس کو ایک کریکٹر کو یعنی کہ مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے اے بی یہ کیا ہے کریکٹر ہیں تو ایک کریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے ایٹ بٹس ریکوئرڈ ہوتی ہیں میمری ایس ایکسپریس ان ٹرمز آف بائنڈ اور اس میں میمری کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے بائنڈ کی جاتی ہے کتنے بائنڈ کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلو بائنڈ کنسسٹ آف ون زیرو ٹو یعنی کہ ایک ہزار چوبیس بائٹس کے برابر ہوتا ہے کلو بائنڈ یعنی کہ ایک کلو بائنڈ ایک ہزار چوبیس بائنڈ کے برابر ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے میگا بائنڈ جس کو آپ شارٹ کٹ میں ایم بیز کا بھی نام دیتے ہیں آپ نے اکثر سنو گئے ایم بیز کی فل فارم کیا ہے میگا بائنڈ تو میگا بائنڈ جو ہے وہ ایک ہزار چوبیس کلو بائنڈ پر مشتمل ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے گیگا بائنڈ جس کو آپ جی بی بھی کہتے ہو ٹھیک ہے تو ایک گیگا بائنڈ ایک جی بی ایک ہزار چوبیس ایم بیز کے برابر ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہے ٹیرابائٹ جو ٹیرابائٹ ہے وہ ایک ہزار چوبیس جی بی پر مشتمل ہے اور اس کو شارٹ کٹ میں ہم ٹی بی کا بھی نام دے سکتے ہیں یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے یہ ایک ٹیبولر فارم میں ہے ٹیبل میں ہے کہ یونٹ کیا ہے کلو بائٹ ہے اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں ٹو ریز ٹو پاور ٹین یعنی کہ نمبر او بائٹ سے اتنے بنتے ہیں ایک ہزار چوبیس یعنی کہ یہ آپ ایکسپنینشل فارم میں لکھ سکتے ہیں ایکسپنینشل فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ تقریباً اتنی بنتی ہیں اور یہ جو ہیں ایکسپنینشل فیگر ہوتی ہے اگر میگا بائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹو ریز ٹو پاور ٹوینٹی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور نمبر او بائٹس میں کیا ہوتے ہیں تقریباً وان ملین یعنی کہ آپ اس کو سالو کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ یہاں پر آ جائے گا اسی طرح جی بی کے اگر بات کریں تو ٹو ریز ٹو پاور آپ نے فورٹی لکھنا ہے اگر بائٹس میں کنوارٹ کرنا ہے تو اسی طرح ٹو بی لکھنا ہے اور بائٹس میں کنوارٹ کرنا ہے تو آپ ٹو ریز ٹو پاور ایٹی لکھیں گے تو یہ کچھ کنوارجن ہے یہ اکسر شارٹ کوئسن میں آ جاتا ہے کنوارجن تو اس کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ کلو بائٹس کے کتنے بائٹس ہوتے ہیں اسی طرح میگا بائٹس میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں جی بی میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں پیرابائٹ میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ نے گنورجن یاد رکھنی ہے پھر آ جاتے ہیں ہم ورڈ پہ لفظ جو ہوتا ہے ایک لفظ اگر کمپیوٹر ورڈ is the number of bits کیونکہ ہمارے لئے تو وہ ایک ورڈ ہے لیکن کمپیوٹر کے لئے کیا ہے وہ bits ہیں کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے بائنری نمبر ہوتی ہے تو جو کریکٹرز ہم لکھیں گے جو ورڈز لکھیں گے وہ کمپیوٹر کو ایسا لگے گا کیا ہے کہ اس کے پاس وہ number of bits جا رہے ہیں تو کمپیوٹر ورڈ is the number of bits in common unit of data defined by the computer system جو کہ کمپیوٹر سسٹم کو سمجھتا ہے نارمی the size of the register یہ register آپ کے کورس میں پانچمہ چپٹر ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ discuss کریں گے کہ registers کیا ہوتے ہیں فیلحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک storage area ہوتا ہے جہاں آپ پر data store ہوتا ہے length of the computer is different in different computer سوری یہاں پر computer نہیں ہے register ہے length of the register is different in different computer کے register کے اگر length زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے ہم اس میں جو words ہے وہ زیادہ رکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف computers میں اس کا size مختلف ہوتا ہے اگر size زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے computers کیا ہیں more powerful ہیں یعنی کہ اس میں data جو ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے تو یہ ایک table ہے word کے لحاظ سے کہ اگر to one byte ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کتنے بٹ ہیں آٹھ بٹ ہیں ایک بائٹ میں آٹھ بٹ اور اس کے لحاظ سے اگر ہم computer کے رہا دیکھیں very early personal community کے شروع شروع میں یہ استعمال ہوتے تھے شروع شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ computer کی جو speed ہوتی تھی وہ بھی بہت زیادہ slow ہوتی تھی اگر تو two bytes کی بات کرتے ہیں two bytes مطلب آٹھ ضرب دو تو سولہ ہو گئے تو سولہ کی اگر بات کرتے ہیں bits کی اس کا مطلب ہے traditional micro computer ہیں یہ یہ students جو column بننا ہوا ہے یعنی کہ computer کا era کا مطلب یہ ہے کہ کونسی generations کہ آج computer کیسے ہیں اس سے پیچھے computer کیسے تھے یہ وہ بات کر رہا ہے single word جو ہے یعنی کہ 84 32 ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر main frame mini computers اور micro computers میں اس کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح double word اگر بات کیجئے 64 bits آ جاتی ہیں اور یہ super computer and some micro computer میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے تو آپ کا جو home task ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں read out بھی کر دیتا ہوں آپ نے یہ solve کر کے مجھے personal job inbox میں اس کا solution دینا ہے کہ آپ نے convert کرنا ہے 200 MB کو bytes میں بھی اور kilobytes میں یعنی کہ دو چیزوں میں ایک کیا ہے MB کو آپ نے bytes میں بھی convert کر کے دکھانا ہے اور kilobytes میں بھی convert کر کے دکھانا ہے دوسرا جو question ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے 30 GB کو MB میں convert کرنا ہے کس میں convert کرنا ہے MB میں تو یہ دو questions آپ کے home task ہیں practice کے لیے ہیں اور اس کا solution کر کے آپ نے مجھے لازمی بھیجنا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ lecture اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا thank you so much اللہ حافظ موسیقی